ورطمان کے اندر بھارت کے کئی راجیوں کے اندر لمپے سکن ڈیجیز مہاماری پھیلی ہے کورونا کی طرح ہے سرکاری آنکڑہ ہزاروں کے اندر ہے مرنے کا گائیوں کا لیکن جہاں تک میرا انبوہ ہے مجھے جو جانکاری ہے لاپوں کی سنکھیا میں دیش کے اندر گوونس لمپی سکن ڈیجیز سے کال کے گراس میں سمجھ چکا ہے ایسی بیبتہ نہ تو پہلے ہم نے سنی تھی نہ دیکھی تھی ایسی استطیقے اندر سو میں سے دو تین کوئی گوہ سالہ ہے جو سیویر لگا کر کے سیوہ کر رہی ہے لیکن ویس ویستری گوہ چکی سالہ ہے ناغور اور ویس ویستری گوہ چکی سالہ ہے جوتپور نہیں ایسی استطیقے اندر چوبیس گھنٹے لمپی سکن ڈیجیز بیماری کے لیے گوہونس کے دروازے کھول دیئے ہیں اور ایک دن میں دو سو گوہونس آ رہا ہے ڈیڑھ سو سے ادھک لمپی سکن ڈیجیز کے گوہونس آ رہے ہیں ایک گاڑی آ رہی ہے دوسری گاڑی آتوات ہو رہی ہے اور پچاس گوہونس ایمبولینسوں کے مادیم سے آ رہے ہیں سڑکوں پر جو ایکسڈنٹ ہے بیمار ہے جو ویس ویستری گوہ چکی سالہ کے گیٹ پر کوئی بھی بیمار گوہونس آیا ہم نے واپس کبھی نہیں بیجا اس کو چار ازار گوہونس ہمارے پاس میں بڑھتی ہیں ڈیر سو ڈاکٹروں کی ٹیم ہم نے لگا دی ہے ڈاکٹر اور کمپاؤنڈروں کی ٹیم لگا دی ہے چار سو کرمچاری لگائے ہیں ڈاکٹر اور کمپاؤنڈروں سے تین پاریوں کے اندر آدمی تھک جائیں گے کمپاؤنڈر چوبیس گھنٹے میں تین پاری ہم نے کر دی ہے ہسپیٹل کی طرح ہے منوسیوں کا جو ہسپیٹل ہے اس کی طرح ہے اور ایسی لنپیس کے ڈیجیز پیڑیت گوہونس کے لیے ہمیں لاکھوں اور کروڑ روپے کا کرجہ لینا پڑے ہم کرجہ لیں گے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ان گوہونس کی دردسہ نہیں ہونے دیں گے یہ میں نے اس پر لکھا ہے کتاب کے اندر ساب طور پر پوری پریسر کے اندر پوری گوشالہ کے اندر ناگوڑ جودپور راستے ہیں ان پر بھی ہم نے ٹینٹ لگا دیئے ہیں پچاس لاکھ روپے کے تو ہم نے ٹینٹ لگایا ہے سانکڑے کسے لوہے کی کھیڑیاں آپاتشتتی میں دس دس بیلڈنگ مستریوں کو آڈر دیکھ کر کے بنوائے ہیں اور راجستان کے اندر تین ہزار رجیسٹیٹ گوشالہیں ہیں تین ہزار رجیسٹیٹ گوشالہ میں نبی پرسینٹ ستہیس سو گوشالوں کی پاس میں لاکھوں اور کروڑ روپے کا بجٹ پڑا ہے ستہیس سو گوشالوں کے پاس میں لاکھوں اور کروڑوں کا بجٹ پڑا ہے لیکن ان کے پاس بینکوں میں پڑا ہے وہ پیسہ سڑے رہا ہے ایسی استدید میں وہ کام نہیں لے رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے راجستان کے اندر جلے کتنے ہیں تیتیس جلے ہیں دو سو ویدان سبہ سیٹے ہیں اور گوشالہیں ستہیسو ہیں ایک ایک گوشالہیں اپنے گاؤں کی اور اپنے گاؤں کے آس پاس کی کوئی لمپی سکن بیماری کے لیے بینکوں میں جو پیسہ پڑا گائیوں کا پیسہ ہے اور گائیوں کے لیے کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا بات کو سمسنا آپ کھری بات کہنے والا آج کے سمائے کے اندر اسے گلٹ ایراتے ہیں آج اربو روپے کوسالہوں کے پاس پڑا ہے وہ پیسہ اگر گائیوں کے اس سمائے کام لے لی جائے کام لے لیا جائے راجستان کے اندر ایک بھی لمپی سکن ڈیجیز کا گاؤں سڑگوں پر دکھ نہیں پائے گا کڑے نہیں پڑیں گے لیکن کام نہیں لے رہے ہیں ان کا دھرم بنتا ہے ان گو سالہ سنچالگوں کا اپنے اس طرح پر ٹینٹ لگا کر کے اگر بیس بیس گائی کی بھی اگر سیوہ کریں چارہ تو گورنمنٹ دے ہی رہی یہ اندان دے رہی یہ گوبک دے رہے ہیں سیوہ کری رہے ہیں دویاں گورنمنٹ دیتی ہے نہیں دیتی ہے تو بینکوں میں پیسہ پڑے سے دویاں کام آ جائے گی آپ ایک گوڑا کیجئے ستائیس سنٹو بیس کو گوڑا کیجئے کتنے گوڑنس ہوتے ہیں چوپن ہزار گوڑنس ہوتا ہے چوپن ہزار گوڑنس جو سڑکوں پر بٹک رہا ہے اور ان کے اندر لمپی سکن کی بیماری ہے وہ آرام سے ٹھیک ہوگی اگر مکھے منتری ایسوک جی گے لو آج یہ ایک اورڈر جاری کر دیتے ہیں کہ جو لمپی سکن ڈیجیز کے اندر سرکار اپنا کام کر رہی ہے لیکن جو سرکار نے سینکڑوں کروڑ کا بجٹ دیا ہے اندان کے لیے جو گوشالہ سنچالکوں کے پاس میں بینکوں میں لاکھوں کروڑوں کا بجٹ پڑا ہے ایک کے گوشالہ کے پاس میں اگر وہ دو دن کے اندر کام لینا سرو نہیں کریں گے تو وہ بینکوں کا پیسہ سرکار کے واپس کھجانے میں جمع ہو جائے گا اتنا اگر اوڈر نکال دیں پورے راجستان کے اندر لمپی سکن گوہونس کی دسہ اور سیوا سرو ہو جائے گی دسہ سدر جائے گی بینے انہیں مانت جلدی جڑ گئے تین دن بیٹی بولے رام شکو پتہ بھائی بھی نے ہوئے انہیں پریتی کےول ایک بھائی کے حساب سے اسوک جی کے لوگ آرڈر جاری کر دیں جگہ جگہ مطلب کیا ہے ستہائی سو لمپی سکن ڈیجیج کے سیویر لگ جائیں گے سہوائیں شروع ہو جائے گی سب ہی میند کریں گے ایک ساتھ میں تب کام ہوتا ہے پہلے پہلے میں اپنا انبو بطا رہا ہوں میرے پاس میں آزاروں گوہونس آ چکے ہیں پہلے جو لمپی سکن ڈیجیج بیماری کے جو گوہونس تھے ان کے مطلب کیا ہے اندر وہ بیماری پھیل کر کے گانٹوں کے روپ میں باہر آئی تھی گائیوں کی جگہ جگہ گانٹے ہوئی وہ فوٹی اور اس میں موت زیادہ ہوتی تھی گائیوں کی اکال موت زیادہ ہوتی تھی اب اس بیماری کے اندر وہ چینج آیا ہے گانٹے ابھی بندل کیا فوٹ نہیں کر کے گائیوں کے سریر سے وہ چیرے ہوتے ہیں تلوار سے چیرہ لگاتے ہیں ویسا چمڑی پھٹ کر کے وہ گھاو بار آ رہے ہیں ہڈی گڑ رہی ہے اور جیسے اس پسپ کی مالہ کے اندر دیکھو یہ پھول گر رہے ہیں ویسے ان کی چمڑی مطلب کیا ہے گر رہی ہے اتنی دردناک ان کی ابھی استطی ہے اور خور ہے ناکون سمجھ لیجئے خور گائی کا وہ گر رہا ہے الگ ہو کر کے بڑی بھینکر دسہ ہے مر نہیں رہی ہے مرنے کی سنکھیا میں کمی آئی ہے ہمارے ویسرشتر گوچی کے سالے میں مرنے کی پہلے کچھ زیادہ مرتی تھی لیکن اب مر کم رہی ہے لیکن تکلیف زیادہ پا رہی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کے چمڑی ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہی ہے کھیت کے اندر کاکڑی کیسے پڑتی ہے پکی ہوئی ویسے ان کی چمڑی پڑ کر کے گاؤ باہر آ رہے ہیں پیو رسی خون باہر آ رہا ہے ہڈی گڑ رہی ہے پیر گڑ رہے ہیں ایک ایک دن میں دو دو بار ان کا ملک ڈریسنگ ہوتی ہے یعنی چکسہ ہوتی ہے دن میں الگ اور رات کو الگ کڑے نکال لے جا رہے ہیں کئی کئی گاؤنس کے آ رہے ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہیں ان کے کیڑے ایک ایک گائے کے درجنوں کیڑے سینکڑوں کیڑے یہ استطیق ہے اور ایسی استطیق کے اندر گاؤسالہ سنچالک جو گائیں کا سنچالک کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ پڑا ہے اور وہ سویر نہیں لگا رہے ہیں اپنی گاؤسالہ کے اندر ان کو یہ لکھ دینا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کی گاؤسالہ کے اندر آس پاس کی گاؤں کے بھی ہم گاؤس لیتے ہیں سویر کے اندر